پاکستان کے الیکشن کے ریزلٹس کافی حد تک آ چکے ہیں جو ہم کینیڈا میں بیٹھ کے توقع کرتے تھے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اس لیے کہ پاکستان پولٹیکلی ایک پولرائیس سوسائیٹی ہے اور جو ریزلٹس آئے ہیں میں یہاں پہ اگر کینیڈا میں بیٹھ کے ان کو ابزرو کرتا ہوں تو مجھے وہ کافی حد تک ٹھیک لگتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ ملا ہے اور سیچویشن گراؤنٹ پہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہماری ساتھی جنرلسٹ جو آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں جو معاملات کو بہت ڈیپٹ سے جانتی ہیں آرزو کازمی صاحبہ اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہیں بہت شکریہ آرزو آپ کے وقت دینے کا جو ریزلٹس آئے ہیں پاکستان میں الیکشن کے ہمیں تو یعنی ذاتی طور پر مجھے تو بیٹھ کے یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہی آنے تھے بیکاوز جس طرح کی سوسائیٹی پولرائزڈ ہے ہر ایک کا ووٹ بینک ہے اور عمران خان کی پارٹی کو پاکستان کی سٹیٹ نے پہلے ہی کافی ڈیسیبل سا کیا ہوا ہے تاکہ وہ اگر جیت بھی جائیں تو ان کے بھی جیتے ہیں لوگ ازاد امیدوار اب وہ نوے سے سو تک اب تک ریزلٹ کے مطابق جیتے ہیں ان میں سے کچھ شاید ان کے نہیں بھی ہیں اور کچھ ادر ادر ہو جائیں گے نواز شیل کے پاس سیونٹی کے قریب اب تک کی اطلاعات کے مطابق سیٹیں آئی ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ففٹی کے قریب سیٹیں آئی ہیں تو آپ کو گراؤن پر بیٹھے ہوئے یہ ریزلٹ کیسے دکھ رہے ہیں سر سب سے پہلے تو انہوں نے کل ریزلٹ جو تھے وہ روک دیئے تھے رات کو وہ لوگوں کا خیال تھا کہ آتے جائیں گے لیکن کافی ٹائم تک جو ہے ریزلٹ روکے رہے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا موبائل سرویسز بھی بند کر دی تھی تو اس سے بھی لوگوں میں کافی شک بھی ایک طرح کا پیدا ہوا اور ساتھ ہی کئی لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کے لیے نہیں جا پائے کیونکہ آہ ووٹ کہاں پہ کاسٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک موبائل ایک فون نمبر دیا گیا تھا جس کے اوپر آہ میسج کرنا تھا اور ریپلائے میں وہ ایڈریس اور پتہ لگنا تھا کون سے ایریا میں جانا ہے لوگ وہ میسج نہیں کر پا رہے تھے اس وجہ سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کے لیے نہیں نکلے لوگوں کو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو رات کو آہ ریزلٹس روکے تھے اس کا اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح کی گھڑ بڑ چل رہی تھی اس کے ساتھ آج پریس کانفرنس کی گئی ہے منسٹرز کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے موبائل سرویسز اور سب کچھ اس لیے بن کیا تھا کیونکہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس پہ لوگوں کو کوئی خاص بھروسہ نہیں ہے اب جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب دوسرے نمبر پر ہیں انڈیپینٹ کانڈیڈیٹس جو ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو کہ سمجھا جا رہا ہے کئی طرف سے جو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے می بھی آئیم رونگ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوج ہمیشہ سے عمل دخل کرتی رہی ہے اس میں الیکشنز میں اور آپ جانتے ہیں کس طرح سے ریزلٹس چینج بھی کیے گئے ہیں عمران خان کے ٹائم پہ بھی عمران خان کو جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ کہا جاتا تھا یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور لوگ کہنے لگے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اس پر یہ سوچا کہ الیکشنز کو ایسے ہونے دیا جائے کہ لگے کہ فوج کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے اور لوگوں کو ووٹ کرنے جائے جائے کئی لوگوں کو یہ امپریشن ہے کہ شاید اس پر پاکستان کی پبلک کو ازادی دی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ کر لے لیکن پاکستان کی پبلک کو پہلے بھی ازادی تھی کہ وہ جس کو چاہے ووٹ کرتے تھے ان کو کوئی انسٹرکشنز نہیں دی جاتی نہیں لیکن بعد میں ریزرٹس کو چینج کیا جاتا تھا اس بار بھی یہ ہوا ہے کہ پبلک نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا ہے عمران خان جب سے جیل میں گئے ہیں عمران خان ہیرو بن گئے ہیں اور عمران خان پہلے شاید اتنے پاپلر نہیں تھے جتنے وہ جیل جا کر ان کے خلاف جو کیسز ہوئے اس کے بعد ہوئے ہیں تو اس بار بھی پبلک نے اپنی مرضی سے ووٹ کیا ہے عمران خان کی فان فالوئنگ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مگر اس بار جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ یہ کہ عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ جیت تو ضرور رہے مگر ان کے پاس عمران خان کی پارٹی کا نام نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس ہیں اور اب ہوگا یہ کہ جب نواز شریف صاحب کو لائے جائے گا تو اس وقت انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس جگہ کو فل کریں گے جو نواز شریف صاحب کے پاس کمی ہوگی جیسے کچھ سیٹس اگر کم ہوئی ان کو حکومت بنانے میں تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا جھانگی ترین خان صاحب لائے کرتے تھے عمران خان کے لیے اب اسی طریقے سے ان انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس کو لے کر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنا دی جائے گی اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ایک ڈیڑھ دو سال نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلائی جائے گی اور پھر نواز شریف صاحب کو ہٹا کر ایک بار پھر عمران خان ڈرائ کلین ہو کر آ جائیں گے جیسے اس وقت نواز شریف صاحب ڈرائ کلین ہو کر آئے ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے عمران خان کی وہ اس وقت ظاہر ہے پاپلر ہو چکی ہے اور آگے جب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے پبلک کو اس سے ناراضگی تو ہو ہی جاتی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی نواز شریف صاحب سے تو عمران خان مزید پاپلر ہو جائیں گے اور جب دوبارہ لائے جائیں گے تو ایک بہت بڑی مجورٹی جو ہے ان کو ووٹ کرے گی اور ان کو لے کر آئے گی اگر نہ ہٹایا جاتا ہے عمران خان کو تو جو ان کی پرفارمنس تھی اس کی وجہ سے شاید پبلک ان سے ناراض ہوتی ان کو خود اٹھا کے باہر رکھ دیتی لیکن ان کو بچانے کے لیے ہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ان کو ہٹایا گیا پھر جیل کی گئی تاکہ عمران خان کو ایک بار پھر ہیرو بنایا جا سکے تو ابھی سار یہاں پر یہی بات چل رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ بات صحیح رہتی ہے دیکھئے عمران خان پرجیکٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دس سالہ پرجیکٹ ہے پھر جب عمران خان کی سرکار گری تو لگا کہ اس پرجیکٹ کو وائنڈ اپ کیا جائے گا اور اب تک الیکشن سے چند روز پہلے تک جس طرح ان کے خلاف مقدمات چلے تو یہی لگتا تھا کہ جیسے اس پرجیکٹ کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں اور میں بھی اس سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پرجیکٹ ابھی بھی آن ہے اور یہ چل رہا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں کیا اس کا یہ ایک فیکٹر بھی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے یا پاکسن آرمی اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی یہ جو مہرے ہیں یہ اب اس آہ پلیننگ کے مطابق نہیں چل رہے تو اب ان کا مہروں کی چال یہ ہو گئی ہے تو وہ پھر کھیل کو اسی جگہ سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ شخص قابل قبول تھا پھر نہیں قابل قبول تھا اب پھر اس کو قابل قبول کر لیں گے تو یہ کھیل تو پاکستان میں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے تو اسی کھیل کے کانٹیکس میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو پھر سے پولش کیا جائے گا سر بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کو پولش کرنے کے لیے ہی عمران خان کو ہٹائے گے کیونکہ عمران خان کی حالت بہت خراب تھی ان کی گورنمنٹ کی حالت بہت خراب تھی کچھ وہ کرنی پا رہے تھے اور جیسا میں نے کہا کہ نہ ہٹائے جاتا تو پبلک خود ہی ہٹا دیتی لیکن اب عمران خان کو ہٹا کر ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور صرف وہ ہمانیاں جو کہتے ہیں نا صرف کرا وہی جا رہا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہٹائے گی بھی لیکن طریقہ واردات صرف الگ کر لیا انہوں نے انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس وقت پورے میں انہوں نے مشہور کر دیا اور ہر طرف یہ بات چلی گئی ہے کہ جی اتنا فری اور فیر الیکشنز جو ہے پاکستان میں ہوا ہے ایک ایک زیمپل سیٹ کر دی کہ جی عمران خان چاہی جیل میں عمران خان کے ساتھیوں کو یا انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس کو جو ہے بہت ووٹس ملے ہیں اور کوئی کسی نے نہ روکا نہ ٹوکا اور اگر یہ واقعی میں فیر الیکشنز کرانا چاہتے تھے اور واقعی اس چیز میں انوالو نہیں ہے تو عمران خان کے لوگوں کو پی ٹی آئے کے نام کے ساتھ ہی الیکشنز لڑنے دیا جاتا تب ہم مانتے کہ جی پی ٹی آئے جیتی ہے اور پی ٹی آئے آئے اس وقت تو سب انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ کسی پارٹی کا نام نہیں لگا ہوا وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اس چیز سے کون روکے گا تو یہ چیز جو ہے یہ آج سے اس تک کر کے سامنے آئے گی کھل جائے گی اور اب دیکھئے گا کہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس یعنی عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں زیادہ سی اس لے کر آئے ہیں لیکن حکومت بنے گی نواز شریف صاحب کی اب یہ بھی عجیب سی بات ہے یہ بھی عجیب ہی راکٹ سائنس ہے کہ جیتا کوئی اور ہے اور حکومت کوئی اور بنائے گا دیکھئے یہی منورنگ تھی کہ پاکستان آرمی یہی چاہتی تھی ان کو بیٹ کا نشان نہ دے کر اور ان کو بھی ملک رکھ کے ہوا میں یہ ہنگ ہیں صرف پارلیمنٹ ہی ہنگ نہیں تحریک انصاف کے سارے ازاد امیدوار جو تھے اور جو اب ان میں جیتے ہیں وہ سب بھی ہنگ ہیں اور بولیاں لگیں گی اس میں کوئی شک والی بات نہیں یہ ان کی مینوورنگ ہے یہ ان کی مینجمنٹ ہے کہ الیکشن میں بھی کوئی دھاندلی زیادہ نہ کی جائے اور چیزیں بھی کنٹرول میں رہیں چلیے اب آتے ہیں نواز شریف کی سورٹ آف وکٹری سپیچ جو انہوں نے کی ہے جو شاید وہ کل کرنا چاہ رہے تھے مگر ریزلٹس لیٹ ہوئے تو اب جو بھی سیچویشن بنی ہے تو بڑی بیلنس ہی تقریر کی ہے نواز شریف نے اور انہوں نے ازاد امیدواروں کو تحریک انصاف کو پیپس پارٹی کو سارے سٹیک ہولڈرز کو کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے آئیے ہم اکٹھے بیٹھیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مسائل ہل نہیں ہو سکتے دس سال لگیں گے تو اس میسج کو پاکستان میں اسرانباد میں کیسے لیا جا رہا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں سیر بالکل انہوں نے کل یہ تقریر اپنی کرنی تھی نواز شریف صاحب نے مگر آج کی ایک تو پتہ ان کو دس کا فگر لگتا ہے کوئی لکی لگتا ہے جو جیل جاتا ہے وہ بھی دس سال کے لیے جاتا ہے جو جس کو ملک سے باہر بیشتے ہیں وہ بھی دس سال ہوتا ہے جو حکومت بناتا ہے وہ بھی کہتا ہے دس سال چاہیے عمران خان کو بھی دس سال چاہیے تھے اور اب نواز شریف صاحب کو بھی دس سال چاہیے نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے کہ انہیں سب کو بلانا پڑ رہا ہے آسیہ والی زرداری صاحب لاہور پہنچ چکے اور ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے اب ان کو مل کر ہی گورنمنٹ بنانی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو if i'm not wrong تو بلاول بٹو زرداری نے کہا تھا کہ میں نواز شریف یا ان کے کسی پارٹی میمبر کے ساتھ کام نہیں کروں گا الیکشن کے دوران یعنی کمپینٹ کے دوران انہوں نے یہ باتیں کی تھی تو اب خیر پولیٹیشنز کا کیا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں پھر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے جو لوگ جیتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو توڑ کے لے کر آئیں گے اپنے ساتھ اور زرداری صاحب بھی ان کی مدد کریں گے کہ وہ بنانے میں گورمنٹ بنانے میں لیکن بات پھر یہی ہے کہ کیا وہ سب کچھ کر پائیں گے انہوں نے پڑوسی ملکوں کا بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ بھی ٹرمز بہتر کریں گے اکانومی پہ بھی کام کریں گے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کو لائے بھی اسی لیے گیا ہوگا لیکن اس کے بعد آگے آپ نے دیکھا تھا جب پی ڈی ایم بنا تھا تو کچھ دنوں کے بعد ہی ان کا اپس میں جھگڑا ہو گیا تھا تو اب اگر یہ لوگ گورمنٹ بناتے ہیں تو کیا یہ ساتھ چل پائیں گے عمران خان کے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ویسے تو بڑے بڑے جو کہنا چاہیے جو بڑے بڑے ایسے تھے پولیٹیشنز تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت زبردست طریقے سے جیتے ہیں وہ ہارگ ہیں جس میں کئی لوگ شامل ہیں مولانا فضل رحمان بھی ہیں شیخ رشید بھی ہیں مصطفیٰ نواز کوکر بھی ہیں جھانگیر ترین بھی ہیں اور کئی بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اب کیا نئی چیز لے کے نواز شریف صاحب آئیں گے یا کس طرح سے ان چیلنجز کو دیکھیں گے وہ بھی ایک طرف کافی لوگ بات کر رہے ہیں لگر پھر بھی گورمنٹ بہت دیر تک چلتی بھی دکھائی نہیں دے رہی جو مرضی ہے کر لیں ساتھ بنا لیں آہ پیپلز پارٹی کے یا کسی کے بھی لیکن لگ یہی رہا ہے کہ دیر سے دو سال لوگ بلکہ ٹائم بھی دے رہے ہیں دیر سے دو سال کے درمیان ہی لگ رہے ہیں کہ ان کے ان کے بھی جو ہے وہ حکومت چلی جائے گی جی آپ نے کہا کہ دیر سے دو سال کے اندر ان کی حکومت کے چلے جانے کا امکان ہے اور یہ بہت نیچرل ہے جب اتنی ویک مائنورٹی گورمنٹ ہو وہ دنیا میں کہیں بھی بنے ہمارے کینیڈا میں مائنورٹی گورمنٹ بنتی ہے تو وہ دیر دو سال چل سکے تو بڑی بات ہوتی ہے میں اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا کیونکہ جب اتنی ویک مائنورٹی گورمنٹ ہوگی تو آف کورس وہ پھر منڈیٹ کو دوبارہ عوام آہ ری چیک کریں گے اور آہ دوبارہ بیلٹ کے امکانات ہوں گے بیلٹ نہیں ہوگا پاکستان میں تو مینورنگ ہو جائے گی لیکن جتنا عرصہ بھی یہ چل سکے ایک سال دیر سال یہ مل کے اور پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بھی کرتی ہیں اور لڑ بھی پڑتی ہیں یہ بھی بہت نیچرل ہے جتنا عرصہ یہ چل سکے یہ پاکستان کے مسائل کو تھوڑا بہت آہ حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا کم از کم پاکستان کو کسی ڈائیکشن پہ ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں گے سر اگر یہ کوشش کریں تو یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کی کوشش کرنا ضروری ہوگا ویسے تو ابھی بھی سٹاک ایکسچینج کر گئی ہے لیکن یہ کہ اگر یہ اس کے اوپر سنسرلی کام کریں اور اس باہر وہ کھانا پینا نہ کریں اپنا جو ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو ان کو لاتے ہیں وہ بھی اگر صرف ابھی یہ سوچیں کہ پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کا ارادہ ہونا چاہیے ان کی کوشش ہونی چاہیے اگر یہ صرف ٹائم پاس کے لیے آئے کہ ٹھیک ہے میں تو ٹوڑے دن جو ہے وہ پرائے منسٹر بن کے ساری دنیا کا چکر لگا لوں جو کاکر صاحب نے کیا تھا تو پھر تو ظاہرہ کچھ نہیں ہو پائے گا عمران خان بھی پرائے منسٹر بنے تھے لیکن کوئی کام نہیں کیا تھا بھا سیدھا ادھا گھومتے رہتے تھے تو اس لیے ہمارے پاس ایسے لیڈرز نہیں ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں چاہے وہ ان کے پرائے منسٹر مودی ہیں وہ بے شک ہمارے ساتھ ان کی نام بنتی ہو پاکستان کو وہ بہت سخت قسم کے جواب دیتے ہیں بہت سخت قسم کی پالیسیز ہیں ان کی بہت سٹرک پالیسیز ہیں پاکستان کے لیے لیکن اپنی کنٹری کے لیے وہ بہت اچھے ہیں اپنی کنٹری میں انہوں نے بہت پروگریس کی ہے اپنی کنٹری میں انہوں نے بہت اکانومی اور ہر چیز بہتر کی ہے اور ایسے ہی ان کے فورن منسٹر بھی ہیں اکیلے پرائم منسٹر سے کچھ نہیں ہوتا جو مودی جی کی ٹیم ہے پوری وہ بہت شاندار ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اپنے سے بہتر یا اپنے سے بڑی کنٹریز سے کچھ سیکھ لیا جائے اور یہ چیز اگر نواز شریف صاحب لوگوں کے دماغ سے نکال سکیں تھوڑی بہت کے بھارت ہمارا دشمن ہے یہ بات اگر چھوڑ دی جائے اور اس کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ بھارت ہو چاہے بنگلہ دیش ہو یا ایون چائنا ہو اس طرح کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں اکانومی وائز اور کئی طریقے سے تو ہم ان سے سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر بنائیں تھوڑا سا پوزیٹیو سوچنا پڑے گا لوگوں کو بڑا مشکل کامن کے لیے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے جی آپ نے کہا کوشش کی جا سکتی ہے اور بھارت کا اپنے ذکر کیا اور نواز شیف نے بھی اپنی تقریر میں اشارہ دیا جب ہمسائیوں کی بات ہوتی ہے جب پاکستان کے لیڈر ہمسائیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں آف کورس اگر نام نہ بھی لیں تو بھارت نمبر ون ہوتا ہے اس لیے کہ سب سے بڑا بارڈر بھی بھارت کے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ کمپلیکس رشتے ناتے بھی بھارت کے ساتھ ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو اگر مائنورٹی کی صورت میں میجورٹی کی صورت میں پاور میں لائے جائے جیسا کہ اب لائے جا رہا ہے اپرنٹلی تو اس میں ایک بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ نواز شریف تعلقات کو ٹھیک کر سکتے ہیں بھارت کو پاکستان کی کوئی اپرواہ نہیں رہی نہ پاکستان کا کوئی انتظار ہے بھارت کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کی طرف سے کوئی اکل کی بات ہوتی ہے ریزنیبل بات ہوتی ہے تو وہ نواز شریف سے ایکسپیٹ کی جاتی ہے آج انہوں نے اپنی سپیچ میں اشارہ بھی دے دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بھی ان کا اقتدار کا اب یہ دور ہوگا سال سبا سال دیر دو سال وٹیور اس میں وہ کامیاب ہو پائیں گے ملٹری ان کو گرین لائٹ دے دے گی کہ چلیے آپ کچھ نہ کچھ چیزیں منڈ کریں سر اس وقت بھی نواز شریف صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یقین ہے ڈکٹیشن لے کر ہی دے رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں گے یہاں پہ کوئی دے نہیں سکتا خاص طور پر پولیٹیشنز تو یقین ہے انہوں نے ملٹری نے ان کو کہا ہوگا اسی لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ورنہ تو وہ بھارت کا نام بھی نہ لیتے درویس آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پرائم منیسٹر آتا ہے وہ آتے ہیں کہ ساتھ ہی سب سے پہلے کشمیر کشمیر کرتا ہے لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں کیا ہے اور اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ جس میں کہ ججز بھی شامل ہیں اور ایجنسیز بھی شامل ہیں وہ اس وقت بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور فورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ لڑائی جگڑا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغان مورڈر پہ آلریڈی کافی ٹینشن ہے تو شاید اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے یہ بات کیے اور چاہے وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن اگر یہ اچھی بات کرتے ہیں اگر یہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں تو میرا کیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز کو پوزیٹیو لی لے کر چلیں اور جو بھی کنٹری چاہے بھارت ہو یا کوئی دوسری کنٹری جو ہمارے ساتھ جس کے بارڈر لگتے ہیں چاہے وہ ایرانی کیوں نہ اس کے ساتھ ان کے ٹرمز بہتر ہوں آخر میں دو ایک باتیں کیکلی آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان میں اتنی آواز نہیں اٹھری ریگنگ کے حوالے سے جتنی پہلے اٹھا کرتی تھی آ مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے کاسمیٹک لیول پہ ہے ایون زرداری صاحب کے صاحبزاد بلاول نے بھی کہہ دیا ان کی پارٹی نے بھی کہہ دیا ازاد امیدوار بھی کہہ رہے ہیں طریقے انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ کوئی پلٹیکل پارٹی کچھ زیادہ پرسو کرے گی پروٹیس سے ایک قد ہوا اس کو دبا دیا گیا کچھ پروٹیس کی کالز سامنے آئی ہیں وہ بھی کوئی خاص نہیں ہیں تو گراؤنڈ پہ کیا آپ کو کوئی ریاکشن نظر آتا ہے کہ ان الیکشن زلز پہ کوئی شور مچے گا یا پروٹیس ہوں گے نہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ خاص کچھ ہوگا اس لیے کہ دو چار آوازیں ضرور اٹھی ہیں اس میں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس قسم کی ریکنگ ہوئی ہے اور اس طرح کی دانلے ہوئی ہے لیکن یہ کہ زیادہ نہیں ہیں آہ زیادہ لوگ اس بارے میں بات نہیں کر رہے تھوڑا بہت پی ٹی آئی والے بھی منشور مچا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ الیکشنز کے ریزلٹ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں زیادہ تر لوگ تو تعریفیں ہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فوج کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اور عمران خان کو جیتنے دیا حالکہ وہ خراب ہی سکتے تھے اور کئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس دفعہ جو انہوں نے اپنا سٹائل چینج کیا اسٹیبلشمنٹ نے میرا خیال ہے کہ وہ ان کے فیور میں جا رہا ہے اور آگے جس طرح سے انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ جو انڈیپینڈنٹ کانڈیٹس ہیں ان کو نواز شریف یا جس کی بھی پارٹی لائیں گے جس کی بھی گورنمنٹ لائیں گے اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ پتے انہوں نے بالکل ٹھیک کھیلے یہ اور بات ہے کہ کچھ دنوں میں لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا اور لوگ پھر بات کرنے لگیں گے بہت آخر میں اس پہ اب کومنٹری کیجئے جیسی بھی گورنمنٹ بنے گی for the time being اس میں آپ کو لگتا ہے کہ طریقہ انصاف کے ازاد امیدوار کوپریٹ کریں گے چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں چاہے ان میں سے کچھ گورنمنٹ کا حصہ بنے آم بالکل زہر مجھے لگتا ہے کہ کریں گے ان کو کرنا پڑے گا اب چاہے وہ آرام سے کریں چاہے ان کو کسی طریقے سے لالج دے کے چاہے درہ دھمکا کے لیکن کام کروایا جائے گا اور ابھی بھی دیکھیں کہ سب ہی لوگ جو ہیں ان کو از اینڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے کہا گیا اور مجبوری تھی ان کی تو انہوں نے کیا لیکن اب ان کو بھی پتا ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ پاپلر لیڈر کے طور پر بلکہ زیادہ پاپلر لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے اس میں ان کی کامیابی کہاں تک ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ بھی ہماری تو پانچ سال کرتی نہیں ہے تو اس لیے میرا کہلے وہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بہت آخر میں کوئی کلی یہ بھی بتا دیجئے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمات چلے اور پچھلے ہفتے ہی جو سخت سزائیں ان کے حوالے سے سامنے آئیں اب عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا سر ریلیف تو مجھے نہیں لگتا کہ تنی جلدی کوئی ملے گا کیونکہ کئی کیسز بنے میں عمران خان کو فیلالی اندر ہی رکھیں گے لیکن جس وقت باہر نکالنا ہوگا یعنی کیسز سے تو وہ ایسے ہی باہر آئیں گے جیسے نواز شریف صاحب آئے تھے کہ اب ان کہے کہ کر کے سارے کیسز جو ہے وہ ختم ہو گئے تو ابھی کچھ ٹائم تو لگتا ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ جیل کے اندر ہی ہوگا بہت شکریہ ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں خاص طور پر الیکشن کے بعد کے اور جب آئے ریزلٹس کافی اتق سامنے آ چکے ہیں اس حوالے سے آپ نے ہمیں اچھی انسائٹ دی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا تینکو سر ویوز باچی سن رہے تھے آپ آرزو کازمی صاحبہ کی آرزو کازمی صاحبہ نے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے آہ بہت انسائٹ جو آہ تفسرہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا آپ اس وقت بھارت کے ٹی وی چینلز پہ آرزو کازمی آہ کی آراز سن رہے ہیں ان کے آہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ آپ ہماری ایپس انڈرویڈ ایپل راکو اور ایمازان پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں موسیقا موسیقا شکریب تک 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 موسیقی ان partido موسیقا 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 موسیقی